ہیلو دوستو نمسکار کیسے ہو ساتھیوں تو دوستو آج اپن بات کرنے والے ہیں جو پرانے نوٹ اور پرانے سکھے ہیں وہ اوپ لائن کیسے بکتے ہیں یا اون لائن ہی بکتے ہیں اوپ لائن اپنے اس کی جانکاری کیسے لے سکتے ہیں تو دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے کافی جگہ ٹرائی کیا ہے اون لائن ہر وقتی سے بات کی ہے ہر بوئر سے بات کی ہے لیکن ہر بندہ اپنے سے کوئی پیمنٹ مانگ رہا ہے کوئی اپن سے اوٹی پی مانگ رہا ہے کوئی اپنے ڈوکومنٹس مانگ رہا ہے یہاں تک کہ کئی لوگ اپنے خلاب بھی ہونے لگ گئے ہیں جیسے جیسے ہم نے اتنے ویڈیو بنائے ہیں کئی لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں کئی لوگ میرے کو کول کر رہے ہیں اب ایک میں نے کل بھی ویڈیو ڈالا تھا اس میں بتایا تھا کہ یہ ساتھ دھمکی بڑا کول آ رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک رات کو ہی میرے پاس رات سے ہی کول آ رہا ہے دڑا دڑا آٹھ دس کول آ چکے ہیں اُن کے میں نے ایک بھی کول اٹینڈ ان کا نہیں کیا رات کو کیونکہ میرے کو پتا تھا کہ وہی لوگ ہے تو پہلے انسٹاگرام پہ میرے کو میسج کی لیکن میں نے انسٹاگرام پہ ان کا کوئی ریپلے نہیں دیا تو انسٹاگرام پہ میرے کسی ساتھی کا آئی ڈی پہ اس نے میسج کر کے میرے نمبر اس سے لے لیے جیسے ہی نمبر لیے میرے پاس کول آنا شٹارٹ ہو گیا میں نے ایک بار اٹینڈ کیا تو انہوں نے عبد درباشا کا پریوع کیا میں نے کول کو کار دیا تھا اب بھی میں آپ کے سامنے ہی اس کو ایک بار کول کروں گا اور آپ کو سامنے بتاؤں گا کی ہم نے کیا غلط کیا ہے اور کیا صحیح ہے دیکھیں دوستو جو لوگ پھروڈ کرتے ہیں ان کا پردہ پاس کرنا اگر غلط ہے تو آپ دیکھنا بند کر دوگے میرے ویڈیو کو تو میں بھی بند اپنے آپ بند ہو جائے گا کیا دکت ہے اور اگر آپ سب کے سامنے واسطم میں کچھ ریالیٹی آتی ہے سچائی آتی ہے تو میں ہمیسا آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور ان کے سا خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے جی واسطم میں یہ سکھوں اور نوٹوں کے نام سے حقیقت میں فروڈ کرتے ہیں واسطم میں آج تک بہت فروڈ ہوا ہے کافی لوگوں کے ساتھ پیمنٹ بھی ٹھگی ہوئی ہے بہت سارے دوستوں کے میرے پاس میسیج آئے ہیں انسٹاگرام پہ بھی میرے سے کافی لوگوں نے چرچہ کی ہے کافی لوگ پسے ہوئے لوگ ہے جو میرے کو فون کر کے بتایا ہے کہ سر ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ہے تو کافی لوگوں کو پہلے سچیت بھی ہوئے ہیں کہ واسطم میں اس طریقے سے فروڈ ہوتا ہے دیکھئے جب ہم ان کو دینے کی چرچہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اوٹی پی مانگ لیتے ہیں ریجسٹریشن چارج مانگ لیتے ہیں جیسے جیسے اپنے ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھا تو سب لوگ سترک ہو گئے تو ان کا جو سسٹم تھا جو ان کا جو پیسے کمانے کا جو طریقہ تھا وہ بالکل کمجور پڑتا گیا تو اب کیا کریں گے یہ یوٹیوبرز جو صحیح بولتے ہیں جو سچا ہی سامنے لاتے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانے لگ جاتے ہیں ان کو فون کر کے دھمکیاں دیرنے لگتے ہیں لیکن آپ لوگوں کا ساتھ ہے تو کتی دھمکیاں آتی رہے گی کوئی دکت نہیں ہے رات سے جو میسیج آ رہے ہیں رات سے جو کول آ رہے ہیں میں اس کو ایک بار کول کرتا ہوں اب آپ کے شامنے اور اس کو پوچھتے ہیں کیا پروبلم ہے آپ کو جو میرے پاس وارٹس اپ کے اوپر اوڈیو ریکوڈنگ کر کر بھی اس نے بھیجی ہے میں کول کرتا ہوں دیکھئے ہاں جی کول آیا تھا آپ کا کون بات کر رہے ہو آپ کون بات کر رہے ہو ہاں میں نریش کمار بات کر رہا ہوں آپ کا جو رات کو میسیج آیا کون بات کریں آپ نے اب ادر باشا کا پریوک کیا تھا رات کو بھی میں نے فون کار دیا تھا ہاں میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں اور ٹوائنٹ موارا ہوں اچھا بتائیے کیا اس سمسیہ ہے آپ کو آپ کون بات کر رہے ہو میں نریش کمار بات کر رہا ہوں فروڈ الٹ چینل سے ہاں بتائیے کیا ڈالتا ہوں آپ کے خلاف ڈالا ہے کیا کچھ ہے کس کے خلاف ڈالتا ہے نہیں آپ کے خلاف تو آپ کا نام لے کے تو کچھ ڈالا نہیں ہے نا جو ہو رہا ہے وہی تو ڈالا ہے ہمارے ساتھ نہیں کیا تو کافی لوگوں کے ساتھ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے تو کیوں لیتے ہو نا یہی تو ہم بات کر رہے ہیں جو ریجسٹریشن سلک لیتے ہیں وہ کیا صحیح ہے آج تک کتے لوگوں کے خریدے آپ نے یہ بتائیے نا آپ کی یہ جو دھمکیاں کب سے میری بات سنیں آپ کچھ بھی کر لیجئے ہم تو ہمارے تو چاہیے ایک ٹکے کے ہو چاہیے دو ٹکے کے ہو ہم اس سے میں کیا فرق پڑے گا تو کون ہے یہ بتائیے تو کچھ بھی نہیں آتی ہمیں تو ہم جو اس ریالیٹی ہے وہ سامنے رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیجئے آپ کو ہم تو سب کام ہی کر رہے ہیں تو کون ہے میری بات سن لے میں کوئی دکت نہیں پسا دینا جو پنگے میں پسند آئے ہو کوئی کوئی دکت نہیں ہے تیرے کو کیا سمجھتا ہے وہ کوئی دکت نہیں لے لی ہے تو اچھی کوئی دکت نہیں ہم نے ہال پھروڈ کے میسے ویڈیو ڈالے ہیں جس جس طریقے سے پھروڈ ہوتا ہے سارے ویڈیو میں نے ڈال رکھے ہیں اور آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لیجئے گا میں یوں ہی ڈالتا رہوں گا یوں ہی کرتا رہوں گا ٹھیک ہے میں تو یوں ہی سامنے لاؤں گا سچا ہی تم لوگ ہوگی میں کیا کہہ رہا ہوں جو کل تم میسے میری بات سنی یہ ایک بات سن تو جو کل فون کیا تھا جس نمبر سے وہ کول وہی نمبر تھوڑی دیر بعد میں بند کیوں ملے میرے کو یہ بتائیے تو اتنا ہی زیادہ دادہ ہے نا تو وہ کول کو چالو تو رکھتا اور ابھی جس نمبر سے تو کول کر رہا ہے نا اسی کو چالو رکھنا تو میں بتاؤں تیرے کو تو نمبر کو چالو تو رکھ کم سے کم کر دیتے ہیں کیوں کر دیتے ہو کیوں کر دیتے ہو کیا پرسنل میٹر ہے تمہارا تو پھر کیوں فون کرتا ہے میرے کو کیوں فون کرتا ہے کیوں میسیج کرتا ہے میرے پاس کول میسیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور میں یوں ہی ڈالتا آیا ہوں اور یوں ہی ڈالتا رہوں گا تم لوگوں کے خلاف سچا ہے جو کرنا ہے وہ کر لینا بگاڑ لینا میرا ارے تو کیا تو کیا کرے گا میرے کو کچھ نہیں چاہیے تیرے سے ٹھیک ہے تو جو بگاڑنا چاہے گا میرا بگاڑ لینا میں تو یوں ہی ڈالوں گا ٹھیک ہے دیکھئے کل سے جو میسیج کے ساتھ ساتھ میں یہ جو نمبر سے جو کل جو کول آیا تھا وہ میں نے کچھ دیر بعد میں اس کو کول کیا میں نے سوچا اپنے اس کی تھوڑا سا ڈیٹیلز نکالتے ہیں تو وہ کول بھی بند آیا ہے ابھی یہ جو نمبر اس نے ایک نئے نمبر سے میسیج کول کیا ہے یہ ابھی میرے کو لگتا ہے یہ کچھ دیر میں بند کرنے والا ہے اور دیکھئے جو نیوڈ ویڈیو کولنگ والا میں نے سسٹم ڈالا تھا وہ بھی واسطہ میں اس طریقے سے کافی لوگوں کے ساتھ فروڈ ہوا ہے لیکن جو ابھی فروڈ کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ کوئنس اور سکھوں کے نام سے ہی چل رہا ہے کیونکہ اس طریقے سے کافی لوگوں کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ فروڈ ہوا ہے اور ہوتا جا رہا ہے دھری دھری کافی لوگ اس میں پستے جا رہے ہیں تو ہم نے سوچا ایک اس طریقے سے کافی لوگوں کو سچیت کیا جائے سابدھان کیا جائے اور کیا بھی ہے کئی لوگوں کو اس سے بچائیا ہے ہم نے میرے کو ایک بات بتائیے آج تک میرے چینل کو لگ بگ ستر ایسی لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا ویوز آئے ہوں گے تھے تو اتنے لوگوں میں سے میرے کو ایک بھی بندہ ایسا بتائیے جس کا ایک کوئنس یا ایک نوٹ بھی کہو میرے کو کمنٹ کر کے بتائیے ایک بھی بندہ ایسا بتائیے جس کا کوئی بھی پرانا نوٹ بھی کہو یا کوئی بھی پرانا سکھا بھی کہو اس کو بڑا پیمنٹ ملا ہو بتائیے رہی بات اون لائن کی اپنے بات کر رہے ہیں اون لائن آج تک کسی کا نوی کا ہے اگر کہیں ملے گا تو ہم سب اس کی ٹرائے کریں گے پہلے اس کے بعد ہی اپن اس کو ریجسٹریشن چارج دیں گے ان کو جو ریجسٹریشن چارج بند ہوا ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اپنے اوپ لائن کی دیکھئے جو ممبئی کی ایک کمپنی کا ہمارے کوئی ایڈریس ملا ہے وہاں پہ چار پانچ جنوں نے ریجسٹریشن چارج اون لائن دے چکے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اوپ لائن دینا چاہتے ہو تو یہاں پہ آکے دے سکتے ہو تو جو ہمارے ٹیم ہے ہمارے ایک ساتھی جو یوٹیوبر ہے وہ وہاں پہ ممبئی باندھرا کے لیے نکلے ہوئے ہیں آج ان کا وہاں پہ ریشپسن ہے آج ان کو ٹائم دیا ہے گیارہ بجے کے آس پاس کا ہتھے کا ٹائم دیا ہے تو وہاں پہ جیسے ہی وہ پوری ڈیٹیلز لے لیں گے پوری جانکاری لیں گے کی اوپ لائن کی کیا پروسیسنگ ہے کیا وہاں بھی کوئی چارج مانگا جائے گا یا وہاں پہ بینہ چارج میں خریدا جائے گا جیسے ہی وہ پوری جانکاری لیں گے ہم کل یا سام کو اس کی پوری جانکاری آپ تک پہنچا دیں گے کیا وہاں کی سسٹم ہے کیا کس طریقے سے کیا ڈوکومنٹ لے گا مومبئی جو ابھی پہنچ چکا ہے وہ مومبئی میں ہی ابھی تو پوری جانکاری وہاں سے اپنے لیں گے ان سے کیونکہ اون لائن کی اپنے کافی جانکاری لے لی ہے اب اوپلا ہی نے اپنے پاس ایک راستہ بچا ہے ایک میں نے کچھ دن پہلے ایک نمبر بتا کے اس پر ویڈیو بھی ڈالائے ہیں میرے پاس ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا ہے آپ کے اس پاس اگر کوئی جواب آیا ہے تو میرے کو میسیج کر کے بتا دینا کیا جواب آیا ہے اور ابھی تک کوئی ڈوکومنٹ اس کو نہیں بھیجنا ہے کیونکہ ابھی اس کے ریپلے کا ویٹ کریں گے اس کے بعد ہی اپن سوچیں گے کیا اس کو ڈوکومنٹس بھیجنا ہے اور کیا اس سے جانکاری اپن کو لینی ہے تو ٹھیک ہے دوستو کل جو اوپلائن والے جو ایک جیویشن والے ہیں اوپلائن وہاں پہ گئے ہیں ہو بہو آمنے سامنے پوری بات ہوگی کس طریقے سے پوری جانکاری اپن کو ملے گی وہ اپن کل کے ویڈیو میں آپ تک پہنچا رہیں گے تب تک کے لئے دھنیواد جائیں دوستو